سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل اشتار گرو کو اور دوستو اس بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولئے ایک دن لیٹسٹ ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین کے ساتھ ان کے گھر سے اور کونکون لوگ سہید ہوئے تھے دوستو یہ ہے حضرت امام حسین کے ساتھ سہید ہونے والے ان کے گھر سے پندرہ لوگ نمبر ایک حضرت عباس دوستو کربلا میں امام حسین رضی اللہ عنہ کی جو چھوٹی سی سینہ تھی اس کی کمان حضرت عباس کے ہاتھوں میں ہی تھی وہیں امام حسین کے چھوٹے بھائی تھے حضرت عباس امام حسین کی سب سے چھوٹی بیٹی سکینہ جس کا پیاس کماری بورا حال تھا اس کے لئے پانی لانے کی کوشش میں ہزاروں یزید کی سینہ کو چیرتے ہوئے ندی پر گئے اور جب پانی کا مسک لے کر واپس آ رہے تھے تو ظالموں نے پہلے ان کا ایک ہاتھ کٹا پھر دوسرا ہاتھ کٹا پھر پیچھے سے ظالموں نے حضرت عباس پر وار کر کر ان کو سہید کر دیا نمبر دو عبداللہ بن علی دوستو عبداللہ حضرت علی اور جناب عم البنین کے بیٹے تھے اور یہاں حضرت عباس کے چھوٹے بھائی تھے جب کربلا کا جہاد شروع ہوا اور اولاد حضرت علی حق کی راستے میں قربان ہونے کے لئے میدان میں اتری تو اپنے بھائیوں میں سے حضرت عباس نے سب سے پہلے عبداللہ کو میدان میں بھیجا حضرت عبداللہ بن علی میدان میں گئے اور پہدوری سے لڑتے ہوئے ہانی بن سبیت کے تلوار سے سہید ہوئے نمبر تین عثمان بن علی دوستو یہاں عبداللہ بن علی سے چھوٹے تھے عثمان بن علی کو حضرت عباس نے عبداللہ کی سہادت کے بعد میدان میں بھیجا عثمان بن علی نے دسمن سے جم کر لوہا لیا آخر میں لڑتے لڑتے کھولی بن یزید اسبہی کے تیر سے سہید ہوئے نمبر چار جعفر بن علی دوستو یہاں عمول بنین کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے عثمان بن علی کے سہادت کے بعد حضرت عباس نے جعفر سے کہا کہ بھائی جاؤ اور میدان میں جا کر ہر حق پرستوں کی اس جنگ میں اپنی جان دو اس کے بعد جعفر میدان میں گئے اور اپنی بہدوری کے گاتھا اپنے کھون سے لکھ کر ہنی بن سبیت کے ہاتھوں سہید ہوئے نمبر پانچ علی اسگر دوستو حضرت عباس کی سہادت کے بعد امام حسین نے ایک ایسی قربانی دی جس کی مثال رہتی دنیا تک ملنا ممکن نہیں امام اپنے چھ مہینے کے بچے حضرت علی اسگر کو میدان ملائی حضرت علی اسگر پانی نہ ہونے کی وجہ سے پیاس سے بے حال تھے پانی نہ ملنے کے قارن علی اسگر کی ماں جنابی رباب کا دودھ بھی کھسک ہو گیا تھا حضرت علی اسگر کے لئے امام نے دشمنوں سے پانی طلب کیا تو جواب میں حرمالہ نام کے ایک مشہور تیر انداز نے علی اسگر کے گلے پر تیر مار کر سہید کر دیا نمبر چھے علی اکبر دوستو علی اکبر حضرت امام حسین کی بڑے بیٹے تھے جن کی عمر لگ بگ اٹھارہ سال تھی جو کربلا کے میدان میں بہادوری سے لڑتے ہوئے سہید ہوئے نمبر سات قاسم بن حسن دوستو حضرت قاسم امام حسین کی بڑے بھائی امام حسن کی بیٹے تھے ان کی عمر لگ بگ تیرہ سال کی تھی اتنے کم عمر میں بھی حضرت قاسم نے اپنی حمد اور بہادوری سے لڑائی کی یزیدی فوج کے چھکے چھڑے گئے قاسم کی بہادوری دیکھ کر عمر بن سات جیسے بڑے پہلوان کو حضرت قاسم جیسے کم عمر کے سپائی کے سامنے آنا پڑا اور اس نے حضرت قاسم کے سر پر تلوار مار کر سہید کر دیا یہاں دونوں امام حسین کے چچا ذات بھائی حضرت جعفر بن حبو طالب کی بیٹے تھے حضرت امام حسین کی چہیتی بہن حضرت جینب کے سگے بیٹے تھے جبکہ حضرت محمد کی ماں کا نام خساب بنت حفظہ بن صفیق تھا دونوں بھائیوں کی دیکھ بال حضرت جینب نے اس طرح کی تھی کہ لوگ ان دونوں کو سگا بھائی ہی سمجھتے تھے ان دونوں کو بھی ظالموں نے سہید کر دیا نمبر نو عبداللہ بن مسلم بن عقیل دوستو یہاں امام حسین رضی اللہ عنہ کے چچا ذات بھائی حضرت مسلم بن عقیل کے بیٹے تھے ان کی عمر سہادت کے وقت بہت کم تھی سہید چار یا پانچ ورس کی رہے ہوں گے جب بیٹے حضرت علی اکبر کی لاس امام حسین سے نہیں اٹھ سکی اور انہیں بنی حاسم کے بچوں کو مدد کے لئے پکارا تو عبداللہ بھی کھے میں سے باہر نکل آئے اسی سمیں عمر بن سبیر صدائی نے عبداللہ کی طرف تیر چلایا جو ماتھے کی طرف آتا دیکھ کر ننے بچے نے اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھا تو تیر ہاتھ کو چھید کر ماتھے میں لگ گئی اس کے بعد ظالم نے دوسرا تیر مارا جو عبداللہ کے سنے پر لگا اور بچے نے وہیں پر دم توڑ دیا نمبر دس محمد بن مسلم بن عقیل دوستو یہ عبداللہ کے بھائی تھے لیکن دونوں کی ماہیں علیہ لگتی جیسے ہی ننے سے عبداللہ نے دم توڑا حضرت عقیل کے بیٹوں اور پوتوں نے ایک ساتھ حملہ کر دیا محمد جوا مردی سے لڑتے ہوئے ابو مرحب ملامک قاتل کے ہاتھوں سہید ہوئے نمبر گیارہ جعفر بن عقیل دوستو عبداللہ کی سہادت کے بعد جعفر میدان میں اتری میدان جنگ میں کئی دسمنوں کو موت کے گاٹ ادارنے کے بعد یہ بھی اللہ کی راہ میں سہید ہو گئی نمبر بارہ عبدالرحمان بن عقیل دوستو عبداللہ کی سہادت کے بعد عبدالرحمان بن عقیل نے میدان جہاد میں اپنے جوس اور ایمان سے دسمنوں پر دھابا بول دیا ان کو عثمان بن خالد اور بسر بن خیوت نے مل کر گھیر لیا اور یہ بہدور سہید ہو گیا نمبر تیرہ محمد بن عبید سہید بن عقیل دوستو عبداللہ کی دل دینے والی سہادت کے بعد یہیں بھی لسکرے یجید پر ٹوٹ پڑے لکیت بن یاسن نامک قاتل نے محمد کے سر پر تیر مار کر سہید کر دیا نمبر چودہ عبو بکر بن حسن دوستو خاندان بن حسن کے جن نوزوانوں نے اپنے چاچا پر اپنی جان قربان کی ان میں عبو بکر بن حسن کا نام بھی سنہرے سبدوں میں لکھا ہے ان کو عبداللہ بن عقیل نے تیر مار کر سہید کر دیا نمبر پندرہ محمد بن علی دوستو یہاں امام حسین کے بھائی تھے محمد نے اپنے بھائی امام حسین کے مقصد کو بچانے کے لیے برپور جنگ کی اور کئی دوسمنوں کو موت کے گھاٹ اتارا بعد میں بنی امبان نام کے ایک سکس نے تیر مار کر سہید کر دیا دوستو مہربانی کر کے آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر سیر ضرور کر دیں تاکہ لوگوں تک محرم سے پہلے پہلے لوگوں تک یہاں ویڈیو زیادہ سے زیادہ پہنچ سکے دوستو آپ کا ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ خدا حافظ